موسیقی خیرہ امت کا حق ایسے ادا کریں گے اگر ہم نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشن کہیں حقہ دانا کیا تو اللہ تم کو لوگوں کی شر سے بچانے والا ہے یقین رکھو کہ کافروں کو کامیادی کی ہرگز رانہ دکھائے گا صاف کہہ دو اے اہل کتاب تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور امجیل کی دوسری کتاب وہ قائم نہ کرو جو تمہاری رب کی طرف سے نازل کی گئے ہیں ضرور ہے یہ فرمان تم پر جو نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کے سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو مسلمان ہوں یا یہودی سعبی ہوں یا عیسائی جو بھی اللہ اور روزی آخوت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا بے شک اس کے لئے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ ہی رنج کا یعنی کہ نجات کا نظار کس بات پر ہے کسی خاص گروہ میں ہونے سے نہیں ہے بلکہ ایمان اور عمل اس خوالے کے ساتھ ہے ہم نے بنی اسرائیل سے بکہ اہد لیا اور ان کے طرف بہت سے رسول بھیجے مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہش آتے نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ فتنہ تو پیش آئے گا ہی نہیں تو کوئی مسئبت نہیں آئے گی ان پر اس لئے اندے اور بہرے بن گئے پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندے اور بہرے بنتے چلے گئے یعنی کہ بعض وقت اللہ جب دھیل دیتا ہے تم کیا سمجھتے ہیں اللہ تو ہم سے راضی ہے نا تو بھی کیا کرتے ہیں اور مزید اندے بہرے بن جاتے ہیں اللہ ان کی سب حرکات دیکھ رہا ہے اللہ کی نظر میں ہے سب کچھ یقین کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے ایک گروہ کا عقیدہ کیا تھا اس میں کہ وہ نعوذب اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اپنا الہ مانتے تھے حالانکہ مسیح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کے بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تھرائیا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اس کا ٹکانہ جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی متدکار نہیں آپ دیکھیں کتنے کلیر اور واضح میسیجز ہیں یہاں پر کرسچن کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کیسے فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بھی ایسا نہیں کہا تھا جو انہوں نے اپنے کتابوں میں کر لیا وہ ان کی کتابوں میں تو چیزوں کی تحریف ہو چکی ہے یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ تین میں سے کا ایک ہے حالانکہ ایک اللہ کے سوا تو کوئی اور الہ ہے ہی نہیں اگر یہ لوگ اپنی انہی باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا اس کو دردناک سزا دی جائے گی اور پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اس سے معافی نہ مانگیں گے اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے یعنی کہ شرک تک کا گناہ بھی معاف ہو جائے گا اگر کوئی شخص واقعی اپنی معافی مانگے توبہ کرے استقبار کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو شرک کا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھے اس سے پہلے وہ بہت سارے سور گزر چکے تھے ان کی ماں ایک سچی عورت تھی صدیقہ عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے دیکھو کس طرح ہم ان کے سامنے حقیقت و نشانیت واضح کرتے ہیں اور پھر دیکھو یہ کس طرح سے الٹے پھر آئے جاتے ہیں کیسے الٹے پھر جاتے ہیں کیا بات ہوتی ہیں کیا بات کر لیتے ہیں یہاں پہ رہتا ہے کیا فرمانے ہیں ان کی ماں ایک سچی عورت تھی صدیقہ کی تو صدیق کون ہوتا ہے صدیق سچا ہوتا ہے تو سچ کی تلاش میں رہتا ہے تو سچ پر عمل کہنے والا ہوتا ہے تو سچائی پر یقین رکھتا ہے تو یہی صدیق جو ہے وہ آپ دیکھیں صدیقہ لقبی صدیق کسی وجہ سے تھا کہ سچائی کی تلاش میں تھی حق قبول کے لیے جب حق ان کو دیا گیا تو ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کے برستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کے اختیار رکھتے ہیں نئی نفع کا حالانکہ سب کے سننے والا اور سب کو چاننے والا تو اللہ ہی ہے کہو کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں نہ حق قلوف نہ کرو اور ان لوگوں کے خیالات کے پیر بھی نہ کرو جو تم میں سے پہلے خود ہی گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ غلوف کرنے سے منع فرمارے پیچھے بھی بات ہوئی تھی کل غلوف کی اور ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے اس کو تو غلوف بیسیکلی کیا ہے افراد اور تفریر کا نام ہے یعنی کسی چیز کو بھی ہم حد سے بڑھا دیں یا حد سے گھٹا دیں اس کو کہتے ہیں غلوف کرنا یہ کب ہوتا ہے بیسیکلی بعض اقت ہم کسی کو بھی ان کی مقام سے اٹھا لینا چاہتے ہیں بہت اونچا بلند مرتبہ دینا چاہتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں ساری محبتوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں بہت اتنا تحسند ہو کہ ہم اس کی نیکی کی کسی ایک نیکی کی بنا پر اس کو اتنا آسمان پر چڑھا دیں کہ اس کو لیچے ہی نہ ہوتا رہیں اور اس کی ساری بری باتوں کو بھی ایکسپ کرتے چلے جائیں یا بعض وقت کسی کی ایک غلطی کی بنا پر اس کو ہم بلکل ہی دیگریٹ کرتے زمین تک پہنچا دیں اسی کسی بھی اچھی بات کو بھی ایکسپ نہ کریں وہ بیسیکلی یہ غلوف افراد اور تصویت ہی ہے جو محبت کے نفرت کی وجہ سے کی جاتی ہے اعتدال اس میں کیا ہے بیسیکلی کہ آپ دیکھیں محبتیں انسان کے لیے فطری عمل ہے وہ انسان کو کسی نہ کسی لیڈر سے کسی نہ کسی شیخ سے مشایق سے ہو جاتی ہے مگر اس میں انصاف کی کیا بات ہے کہ اس کو کوئی فرشتہ کے نبی نہ سمجھیں وہ اچھا بھی کر سکتا اور برا بھی کر سکتا ہے بہت سے قوموں نے کیا کہ آپ پیچھے میں مثالیں ملتی ہیں کہ انہوں نے کیسے جو ہے وہ اپنے علماء و شائد کو جہ رب بنا لیا اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہم مسلمانوں نے کیا کیا ہم مسلمانوں نے بھی آف صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ایسے ہی کر لیا جبکہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا تھا ان تمام کاموں سے تو تمام انسان جو نیک ہیں تو ان سے غلطیاں ہوں گی انبیاء بھی برابر نہیں ہو سکتے درست عقیدہ ہمارا کیا ہونا چاہیے بیسیکلی کہ ہم کسی کو اس کے مقام سے اس کے رتبے سے آگے نہ بڑھا اور پیچھے ہم پڑھ چکے نا دان افر یکو بھائی نہ ہم کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے لوگوں کو compare نہیں کرتے نہ انبیاء کو نہ کسی اور کو تو کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ اپنی محبتوں میں اپنی عبادتوں میں کسی کے خاتر کسی کو بھی اتنا نہ چاہیں کہ اس کی اچھائی اور برائی دونوں کو ہی ہم جو ہے وہ اگنور کر دیں یا کسی کی اچھائی کو بھی اگنور کر دیں اور اس کی برائی کو بہت ہائی لائٹ کریں تو یہاں پر اتنا کیا فرمارے کہ غلب نہ کرو اندی کے حد سے نہ بڑھو مقام سے کسی کو نہ بڑھاؤ نہ کسی کو جو ہے وہ ایکسٹراؤرنری آسمان پر چڑھا دو بہرہ بانی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر دعود الاسناو اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لانت کی گئی کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اس جاپیاں کرنے لگے تھے انہوں نے ایک دوسرے کو برے کام کرنے سے روکنا چھوڑ دیا تھا آپ دیکھیں یہی ماتین آجان کیا کہتے ہیں اپنا دین چھوڑو نہیں اور کسی کا دین چھیڑو نہیں آپ دیکھیں کیا کہیں گے پھر یہاں پر آپ اس کو کہ لوگوں نے برے کام کرنے سے لوگوں کو روکنا چھوڑ دیا تھا جو دل چاہے کرتے رو اس کی اپنی مرضی اس کا اپنا دین ہے اس کا اپنا ریلیجن ہے کرنے تو جو کر رہے ہو اب دیکھیں یہی بات تو ہے ہم کسی کا ہاتھ ہی نہیں پکڑیں گے کسی کو روکیں گے ہی نہیں تو ہم اچھائی کو پھیلائیں گے کیسے لوگوں کو اچھائی کی طرف لائیں گے کیسے پر طلعہ فرمارے برا طرزی عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا اور آج ان میں سے بقصد ایسے لوگ دیکھتے ہو جو کفار کی حمایت کرتے ہیں یقین ہم بہت برا انجام ہے اس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لئے کی ہے اللہ ان پر غضرناک ہو گیا وہ دائمی عذاب میں ابتلاہ ہونے والے ہیں اگر فیل واقعی یہ لوگ اللہ اور نبی اور اس کی چیزوں کے مانے والے ہوتے ہیں تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہلِ قافروں کو اپنا دوست نہ بنا دے مگر ان میں سے تو اکثریت اللہ کی اطاعت سے نکل ہی چکی تھی تم اہلِ ایمان کی اداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرقین کو پاؤ گے اور ایمان لانے والوں کے لئے دوستی میں قریب ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نسارہ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور رہبان فقیر پائے جاتے ہیں اور ان کے اندر تکبر نہیں یہ قرور نفس نہیں ہے ان کے اندر کیا کہا جا رہے ہیں کہ تکبر کا نہ ہونا آپ میں دیکھیں بہت بڑی خوبی ہے کہ انسان کے اندر اپنے لئے ایسی کوئی وہ نہیں ہے کہ انسان اپنی خود پریسٹیج بنا لے وہ کہہ دے کہ جی میں سب کچھ ہوں تو اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں کہ یہود کے مقابلے میں جو نسارہ ہیں ان کے دل مسلمانوں کے لئے کچھ نرمی پائی جاتی ہے ان کے دل میں کیونکہ تکبر نہیں ہے ان کے اندر علماء اور رہبان نے ان کے لئے یہ دل کے لئے ان کی آجیزی رکھی ہے اور آجیزی ڈالی ہے تو دیکھیں تکبر بیسکلی تو قابل معافی نہیں اور حدیث خودسی میں کیا آتا ہے آپ سنسان کیا فرماتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے تو اللہ تعالی کی چادر کو جو پیچے گا اپنے اوپر اوڑے گا تو اس پر اللہ تعالی کیا انجام دیں گے اس کا یہاں پر اسی کی بات ہو رہی ہے ساتھ مہ پارا جب وہ اللہ کی کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا تھا تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کی اثر سے ان کی آنکھیں آسوں سے تر ہو جاتی ہیں اور وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لائے ہمارا نام گواہی لینے والوں میں لکھ لیں وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ تسلیم کریں تو اللہ تعالی کیاں سے ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ قرآن سننے کے بعد لوگوں کی حالت کیا ہو جاتی ہے بیسکلی تو یہ آیتیں جو ہے وہ نجاشی جب ایمان لائے اور جس وجہ سے قرآن سننے کے بعد ایمان لائے تو اس کے بارے میں بھی کہی جاتی ہیں کہ اس وجہ سے نازل ہوئی مگر ہم دیکھتے ہیں کہ نارملی کہ قرآن سن کر قرآن کیسے اثر کرتا ہے انسانوں کے دلوں پر تو کہتے ہیں قرآن سن کر اس کا اثر قبول کرنا چاہیے حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم تدبر یہ نہیں کہ اللہ کی حروف کی تو حفاظت کی جائے اور اس کی حدود کو زائع کر دیا جائے یہاں تک ان میں سے ایک کوئی کہتا ہے کہ میں نے سارا قرآن پڑھ لیا حالکہ قرآن کا کوئی اثر اس کے اخلاق میں دکھائی نہ دے نہ طرز عمل میں دکھائی دے تو یہ اثر نہ ہوا نا تو حامل قرآن کا قرآن کا اثر نظر آنا چاہیے سعیدنا ابن عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حامل قرآن کے شایعہ نشان یہ ہے اسے اس کے رات سے پہچانا جائے جبکہ لوگ سو رہے ہو اس کے دن سے پہچانا جائے جب لوگ خوش ہو رہے ہو اس کے رونے سے پہچانا جائے جب لوگ ہس رہے ہو اس کی خاموشی سے پہچانا جائے جب لوگ باتوں میں مشہول ہوں اور اس کے خوشوں سے پہچانا جائے جب لوگ تکبر اور فقر کا اظہار کر رہے ہو اور چاہیے کہ حامل قرآن رونے والا غمگین بردبار سمجھ بوجھ والا اور تمگو ہو اور حامل قرآن کے لئے یہ بھی جائز نہیں کہ نہ تو وہ شور شرابہ کرنے والا ہو نہ ہی چیخنے والا ہو اور نہ ہی تیز طبیعت والا ہو یعنی کہ حامل قرآن کو کیسا ہونا چاہیے یہاں پہ ہمیں حامل قرآن کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ کیسے وہ اثر قبول کرے اور کیسے اس کے دن رات اس کے ساتھ ہی گزرے یعنی کہ وہ سنگدل نہ ہو کہ قرآن کو سنن کے اس کو اثر ہی نہ ہو اس کی آنکھ سے آسو ہی نہ بہے تو یہاں پہ کیا کہا جا رہے کہ جب وہ لوگ سنتے ہیں جو قرآن پاک کو تو ان کی آنکھوں سے کیا ہوتا ہے یعنی ان کی آنکھوں سے آسو بہنے لگ جاتے ہیں اور وہ حق کو پہچان لیتے ہیں اور دیکھیں نا دل نرم ہوں تو ہی آنکھوں سے آسو بہتے ہیں دل سخت والوں کی آنکھوں سے آسو نہیں بہتے تو دلوں کی نرمی کی ہمیں دعا کرنے چاہیے قرآن کو قصرہ سے سننا بھی دلوں کو نرم کرتا ہے تو قرآن کو قصرہ سے سننا چاہیے تاکہ ہمارے دل نرم ہوں اور جو قرآن سن کر کے ہمارے آنکھوں سے بھی جو ہے آنسوں نکلیں مان نہیں جب ہم اس بات کے فوہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کر دے اور ان کے اس قول کے وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بیٹھتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہ بدلہ ہے محسنین کے لیے رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو مانے سے انکار کیا اور نے جھٹلا دیا تو وہ جہنم کے ساتھی ہیں جو پاک چیزیں اللہ نے تمہاری حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کرو اور حسد اجاوز نہ کرو اللہ ازیادی کنے والوں کا پسند نہیں کرتا پیچھے بھی ہم نے بات کی نا کھانے پینے کی کھانے پینے کے درمیہ کہ کیا اس میں حلال ہے کیا حرام ہے اور کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے تو کہتے ہیں نا کہ حرام لقمہ تو ایک اگر کھا لیا جائے تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ اس لائق ہے کہ اس کے جسم کو اس کے گوشت کو جلا دیا جائے آگ میں تو ہمیں کوشش کیا کرنی چاہیے کہ حرام کا کوئی لقمہ ہمارے جسموں میں نہ جائے نہ وہ حرام رشوت خوری سے نہ وہ حرام کمائی سے نہ وہ ناجائز کسی کے ذنب اور ذاتی سے مال چینے سے غصب کرنے سے اور نہ ہی جو ہے وہ کسی جگہ پر غبن کرنے سے یا کسی کا مال جو ہے وہ چوری چپو اٹھا لینے سے دوسروں کے مال کی بھی حفاظت کرنے چاہیے اور جو ایسا کرے گا تو وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرے گا اپنے جسموں کو آگ میں جلانے کیلئے تیار کرے گا ہمیں بچنا چاہیے اس سے جو کچھ حلال اور طیب رزق اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے اسے کھاؤ پیو اور اللہ کی نافرمانی سے بشتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو اچھا یہاں پر ایک بات اور بتا دوں کہ ہم رزق کی بات یہاں پر کریں حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ اب دیکھیں بعض وقت لوگوں کو بہت ہی شکایتیں ہمارے رزق کشادہ نہیں ہے ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے تو رزق میں کشادگی کہ کچھ دعائیں ہمیں وہ کرنی چاہیں جس آف اسلام فرماتے ہیں کہ کچھ دعائیں ہیں جو اس کو اللہ تعالیٰ باقیدہ رزقی لیے کرے آف اسلام نے کہا فرمایا رسول الرزق کی کچھ تسبیحات ہیں جس میں رسول الرزق کے لیے کچھ استقفار وہ بھی کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے اسی طرح آپ دیکھیں بڑھاتیں بھی وسی رزق ہمیں چاہیے تو بڑھاتیں میں وسی رزقی بھی دعا کرنی چاہیے ہمیں انشاءاللہ اس رسول الرزق کی دعاوں کا کارٹ بھی ہم آپ سے شیئر کر دیں گے تو آپ اس کی دعایں اپنے پاس نوٹ کر لیجے گا اور رمضان میں تو کوشش کیجے گا کہ یہ دعایں اپنے لیے مانگتے رہیں سارا سال مانگیں اس کو تم جو لوگ لفت قسمیں کھا لیتے ہیں ان پر اللہ گرف نہیں کرتا مگر جو قسمیں تم جان بوچ کر کھاتے ہو ان وہ ضرور تم سے مواقضہ کرے گا یعنی پکی قسموں کا تو ضرور ہی سات کتاب ہوگا جھوٹی قسمیں یا وہ قسمیں جو ہم تکیہ کلام کے طور پر کھا لیتے ہیں اس کی بات کی جاری ہے اگر کوئی شاہ سچی قسم کھا لیتا ہے اور پھر اس قسم کو توڑ دیتا ہے تم اس کو توڑنے کا کفارہ کیا ہے کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو وہ اوسط درجے کے کھانا کھلاو جو تو اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو یا انہیں کپڑے پہناو یا یہ غلام آزاد کر دو اور جو اس کی سطاعت نہ رکھتا وہ تین دن کے روزے رکھے اور آپ دیکھیں یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے یہ نہیں کر سکتے تو یہ کرو یہ نہیں کر سکتے تو یہ کرو اور سب سے لاسٹ سٹیپ کیا ہے اچھا غلام بھی آزاد نہیں کر سکتے دس مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتے کپڑے بھی نہیں پہنا سکتے تو کیا کرو چلو تین دن کے روزے رکھ لو کے لیے تو یہ تمہاری قسم کا پفارہ ہے جب تم قسم کھا کھا کر توڑ دیتے ہو اپنے قسموں کی حفاظت کیا کرو یعنی کہ ایک تو کوشش کرو کہ قسم کھاؤ ہی نہ اور جب کھاؤ تو پھر سچی اور پکی اللہ کی قسم کھاؤ اور کھانے کے بعد اس کی حفاظت بھی کرو اس طرح اللہ اپنے احتام تمہارے لیے واضح کرتا ہے شاید کہ تم شکر ادا کرو یا یوہ اللذین آمنون انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان پشتنبوہ لال لکم تفرحون اے لوگوں جو امان لائے ہو شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے یہ سب شیطانی اور گندے کام ہیں ان سے پریز کرو امید ہے کہ تمہیں فلا نصیب ہوگی آپ دیکھیں جوا اور شراب کی بیچے بات بھی ہو چکی ہے شراب کی حرمت کا سلسل ہے کہ یہ دو حکم پہلے آج چکے سورہ البقرہ میں بھی اور نسا میں بھی اور یہاں پہ تیسرا حکم اللہ تعالیٰ یہاں پہ دے رہے ہیں کہ یہ جو ہے فائنلی بات ہو رہی یہاں پہ کہ یہ بلکل گندے کام ہے اور یہ کامیادی کے کام نہیں ہے کسی بھی طرح سے آفر صلیب نے کیا فرمایا ابن عمر کی روایت ہے کہ شراب پر اللہ تعالیٰ نے لانت فرمائی ہے شراب پینے والے پر اس کے پلانے والے پر اس کے دیشنے والے پر اس کے خریدنے والے پر اس کی کشید کرنے والے پر کشید کرانے والے پر اس کو اٹھا کے لے جانے والے پر اور جس شخص پر اٹھا کے لے جائے جائے اس پر بھی یعنی کہ اس سے جوڑی ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی رسول صلیب نے لانت فرما دی ساتھ نے یہ دی فرما دی جس دسترخون پر شراب موجود ہو وہاں سے اٹھ جواں پر کھانا نہ کھاؤ کیونکہ شراب کیا کرتی ہماری عقل کو ہی مقاصد شریعت میں نے پیچھے پڑھے عقل کی حفاظت کیا ہے انسان شراب سے دور ہے تو اس کی چاہے تھوڑی مقدار ہو یا بڑی مقدار ہو جب منع کر دی گئے کسی چیز سے تو منع کر دی اور آپ دیکھیں آپ صلی اللہ نے اس وقت اپنی زندگی میں تو حد مقرر نہیں کی تھی مگر بعد میں صحابہ کنام نے بقاعدہ اس کے لیے حد مقرر کی اور اسی کوڑے کی سزا دی گئی جو شراب پیتا وہاں ملے اس کو اسی کوڑے مارو کیا حصل میں حکم سے کیا پی دے دیا گیا اس آتے پر جو ہم نے پیچھے مئسر کے بارے میں پڑھ لیا انشاءاللہ باقی چیزوں کے تفصیل بھی آئندہ آئی جائے گی شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمان دعوت اور دخص دال دے اور تمہیں خدا کی آسر اور عرمات سے روک دے پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے اللہ اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینی کیسے مداری تھی جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور آپ دیکھیں پیچھے اللہ تعالی نے کیا فرمایا فحل اندوں منتہوں تم رکو گے اور ہم کیا کہتے ہیں اللہ آپ نے جو شراب کا حکم قرآن میں اس طرح لکھا ہی نہیں کہ یہ حرام ہے ہم تو حرام کا حکم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں حرام لکھا ہے کہ نہیں وہاں پہ تو اللہ تعالی کیا فرما تم رک جاؤ گے تو ہمیں کیا کہنا چاہی پیچھے ہم نے پڑھ لیا سمینہ و آتان اللہ تعالی سن لیا اور مان لیا ہم رک جائیں گے انشاءاللہ ہم نہیں کریں گے ایسے کسی کام کو بھی اور عطاعت تو یہی ہے نا اللہ اور رسول کی تقویٰ کا حکم یہی ہے کہ ہم مان جائیں چیزوں کو جو لوگ امان لیا اور نیک عمل کرنے لگے انہوں نے جو پہلے کھا پی لیا تھا اس میں کوئی گرفت نہ ہوگی بشرت ہے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کر دی گئیں یعنی کہ جو کھا لیا پی لیا حکم سننے سے پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا بات اب حکم سننے کے بعد یہ سب کچھ نہیں کرنا اور امان پر ثابت قدم رہیں اچھے کام کریں اور پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رکھ جائیں اور حکم الہی کو مان جائیں اور تقویٰ کے ساتھ نیک رویہ اختیار کریں اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے اب امان والوں سے پھر مخاطب ہے اللہ سبحانہ تعالی اور کیا کہہ رہے ہیں اللہ تمہیں شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو تمہارے بلکل ہاتھوں و نیزوں کی زب میں ہوگا یہ دیکھنے کے لئے کہ تم میں صرف کون اس سے غائبانہ ڈڑھتا ہے اور پھر جس نے اس کی تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کیوئی حد سے تجاوز کیا تو اس کیلئے دردناک سزا ہے یا ایوہ اللہ دین آمنون اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ابھی کون سا حکم ہے یہاں پر احرام کی حالت میں شکار نہ مارو اگر تم میں سے کوئی جان گوچ کر ایسا کر گزر تو دو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پر لائک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے اور نظرانہ کعبہ تک پہنچایا جائے گا یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسئینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا اس کے بقدر روزے رکھنی ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے پہلے جو کچھ ہو چکا اس سے اللہ ہم نے معاف کر دیا لیکن اب وقت کسی نے سرکت کا اعادہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا اور اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت بھی رکھتا ہے تمہارے لئے سمندر کا شکار اس کا کھانا حلال کر دیا گیا یعنی کبھی اور حلال کی کٹیگری کو اور طرح وسیع کیا جا رہا ہے اور سمندر کا شکار سمندر کا زبیہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں پورے دنیا میں تین حصے تو پانی ہے تو تین حصے پانی میرے تعالیٰ فرمائے تین حصے پانی میں جتنی مخلوق موجود ہے سوائے چندے کے تو اللہ تعالیٰ سب کو کیا فرمائے کہ اس کے سب حلال ہے تمہارے لئے جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو قافلے کے لئے زادرہ بھی بنا سکتے ہو البتہ خوشکی کا شکار جتا تم حالت احرام میں ہو تمہارے لئے حرام کر دیا گیا ہے تو بس کیا کرو وَتَّقُ اللَّهُ اللَّهِ سَيْدَرُو اللَّذِي لَيْهِ تَغْشَرُونَ جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جانے والا ہے اللہ نے کعبہ ربطاللہ کو لوگوں کے لئے کام زندگی کا ذریعہ بنایا اور ماہِ حرام میں قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اس سے ہر چیز کا علم ہے خبردار ہو جاؤ کہ اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم کرنے والا بھی ہے رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے آگے تمہارے کھلے اور چپے سب حالات کے جانے والا اللہ ہے اے پیغامبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہے پاک ناپاک کی زیادتی تمہیں کتنا ہی پسند کرنے والی ہو بس اے لوگو جو عقل سے کام لیتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی یا ایوہ اللہ دین آمنون اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تمہیں ناغوار گزریں یعنی کہ کچھ سوالوں میں اپنے جوابوں کے آنے کا انتظار کیا اور بیجا سوال کرنا اور بالکھال نکالنا پسندیدہ نہیں ہے دیکھیں کچھ سوال اگر آپ نے ویٹ کر لی ہے کچھ جیسے 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 جو جاننے کے بارے میں ذکرل ایک بہن کا سوال قصر ناماز کا تو ان سے میں نے کہا ویٹ کر لیں جواب قرآن سے آ جائے گا اس سے بہت سوالوں کے جواب میں قرآن سے ہی مل جاتے تو اس لیے کیا کہا گیا کچھ انتظار کر لو لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہوگا تو تم پر وہ کھول دی جائیں گی اور اب تک تم نے جو کچھ بیکیا اسے اللہ نے معاف کر دیا وہ در گزر کرنے والا اور بردبار ہے تم سے پہلے ایک گھروں نے اس سے قسم کے سوالات کیے تھے پھر پولوں کی وجہ سے کفروں افتلا ہو گئے اللہ نے نہ کوئی بہیرہ مقرر کیا ہے نہ صاحبہ نہ وسیلہ نہ ہی حام مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تحمت لگاتے ہیں ان میں سے اکثر بے اقل ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کے طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور آؤ پیغمبر کی طرف تو وہ جواب دیتے ہیں ہمارے لئے تو بس وہی قطر یقع کافی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا کہ یہ باپ دادا کی تقلید ہی کیے چلے جائیں گے کہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر بھی نہ ہو یعنی کہ علم نہ بھی ہو تب بھی وہ باپ دادا کو پیچھے سلیں گے اپنے بڑوں کو ہی کوٹ کریں گے اپنے بڑوں کو ہی فالو کریں گے اہل و جا امان اللہ ہے اپنی فکر کرو اپنے باپ دادا کی فکر نہ کرو اپنی فکر کرو کہ تمہارا کیا ہوگا ان کا معاملہ تو لہاں ماں کا صحبت جو ان کے ساتھ ہونا ہوگا وہ ہوگا کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں دیورتا اگر تم خب دراہ راست پر ہو اللہ کی طرح تم سب کو پلٹ کر جانا ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو یا ایوہ اللہ دین آمنو اہلوں کو جو امان رائے ہو کہ تم میں سے کسی کی موت توقع آ جائے اور غصیت اس پر رہا ہو تو اس کیلئے شہادت کا درجہ یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے دو صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں اگر تم صفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں میں سے ہی دو گواہ لے لیے جائیں پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے وقت شہادت بیچنے والے نہیں ہیں نہیں گواہی نہیں بیچ رہے ہم اور خواہ کوئی ہمارا شدہ ہی کیوں نہ ہو ہم اس کی رائیت کرنے والے نہیں اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں اگر ہمیں ایسا کیا تو گناہگاروں میں شمار ہوں گے لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں ابتلا کیا ہے تو پھر ان کے جگہ دو اشخاص اور ان کی نزبت گواہی دینے کے لیے اہل تر ہوں گے اور ان لوگوں میں سے کھڑے ہو جن کی حق کلفی ہوئی ہو اور خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی ذاتی نہیں کی اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں ایسی ہوں گے اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے یا کم از کم اس بات کا ہی خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں کہ تردید نہ ہو جائے اللہ سے ڈرو اور سنو اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے اس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کرے گا اور پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے تھے پھر تصور کرو اس موقعے کا جب اللہ فرمائیں گے کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام یاد کرو میری اس نعمت پر جب میں نے تمہیں اور تمہاری ماں کو عطا کی تھی میں نے روئے اپنی باق سے تمہاری مدد کی اور تم گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتے تھے اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی اور میں نے تم کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی تم میری حکم سے بٹی کا پتلا پرندی کے شکل نے بناتے اور اسے پھوک مارتے اور وہ میری حکم سے پرندہ بن جاتا تھا تم پیدائشی اندھی اور کوڑی کو میری حکم سے اچھا کرتے تھے تم مردوں کو میری حکم سے نکالتے تھے پھر جب تم بنی اسرائیل کے پاس کھولی نشانے لے کر پہنچے اور لوگ ان میں سے بن کر یہ حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانی جادو گری کے سوا کچھ اور نہیں میں نے ہی تجھے ان سے بچایا تھا اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گوا رہو کہ ہم مسلم ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور وہ واقعہ بھی یاد کرو کہ جب حواریوں نے کہا تھا کہ اے عیسی ابن مریم کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خانو تار سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خان سے کھانا کھائیں ہمارے دل مطمئن ہو جائے اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کھائے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گوا ہوں اس پر عیسی ابن مریم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے ایک خان نازل فرما جو ہمارے لئے بھی ہمارے اگلی و بشنوں کے لئے خوشیتان موقع مویسر قرار پائے آپ کی طرف سے ایک نشانی ہو اور ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے اللہ نے جواب دیا کہ اس کو تو میں تم پر نازل فرنے والا ہوں بگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اس میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی اور کو نادی ہوگی غرض کہ جب اللہ فرماے گا کہ اے عیسی ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری اور ماں کو اللہ بنا لو تو وہ جواب میں عرض کرے گا سبحان اللہ میرا یہ کام نہ تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حکمہ تھا اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے آپ ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں اور میں نے اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہا کہ جس کا حکم آپ نے دیا تھا یعنی عیسیٰ علیہ السلام میں آپ پر اپنی صفائی دے رہے ہیں آپ نے جو حکم دیا میں نے وہی کہا تھا تو کیا کہا تھا یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا ربی ہے تمہارا ربی میں اس وقت تک ان کا نگران تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا اور جب آپ نے مجھے واپس بلالیا تو آپ ان پر نگران تھے اور آپ تو ساری چیزوں پر ہی نگران ہیں اب اگر آپ نے سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں اور اگر ماف کر دیں تو آپ یہ غالب اور دانہ ہیں تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے اور ان کے لئے ایسے باغ ہیں جن میں نہریں بہ رہی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے رضی اللہ عنہ وردو ان ذالک الفوز العظیم اور وہ بڑی کامیابی ہے اور زمین اور آسمان کے تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لئے ہے اور وہ ہر چیز پر خدرت رکھتا ہے ہم نے آج اللہ سے بہت سارے احکامات پڑھ لئے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں باقاعدہ ہمیں ہی بتائے ہیں اور ہمیں ہی باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے جو میں پوائنٹ آؤٹ کر کے بتائیں کہ یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے تو ہمیں کیا ضرور پڑی ہے کہ ہم سارے احکامات جہاں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا یا یوہ اللہ جینا آمنوں کہہ کر اس کو مان جائیں اس پر عمل کریں اور انشاءاللہ اپنے زمدگیاں اس سے آندہ کے لئے بھی تبدیل کر لیں تو کچھ دعا کر لیتے ہیں ہمارے چاہیں موقع ٹائم ہمارے پاس جس میں کچھ شادگی کی دعا ہمیں بات کر رہے تھے وہی کر لیتے ہیں تھوڑی سی اور بھی جس میں برکت کے دعائیں مانگیں گے اللہم اغفر لی زمبی ووسع لی فی دھاری وبارک لی فی رسکی اہلا ہم سب کے رسک میں اضافہ فرما یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے ہمارے گھروں میں وسط پیدا کر دے اور ہمارے رسک میں برکت اطاف فرما دے اللہم بارک لنا فی سمرنا وبارک لنا فی مدینا وبارک لنا فی سائنا وبارک لنا فی مددنا اہلا ہمارے پھلوں میں برکت اطاف فرما ہمارے لیے ہمارے شہر میں برکت اطاف فرما ہمارے لیے ہمارے ناپنے کے پیمانی میں برکت اطاف فرما اور ہمارے لیے ہمارے مد میں یعنی کہ ماپنے کے دوسرے پیمانوں میں برکت اطاف فرما اللہم بارک لنا فی ورزقنا خیر منہو یہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصر سے فرماتے تھے اے اللہ ہمیں اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں بہترین رزق عطا فرما اور اس کے ناوہ دو تینے کی دعا بھی اللہ کے رسول نے میں فرمائی ہے اللہ مبارک لنا فیہی وزیدنا منہو پھر دوسروں کو بھی رزق میں برکت کے دعا دیجئے اللہم مبارک لہم فیما رزقتہم فغفر لہم ورحمہم اللہم مغفر لہم ورحمہم اللہ ان کے بخشش فرما ان پہ رحم فرما ان پہ برکت عطا فرما ان کے رزق کو کشادہ فرما اور اللہ تعالیٰ آپ کے مال اور اہل میں برکت کی دعا کیجئے پھر آپ اپنے کمانے والوں کو بھی دعا دیں برکت کی اپنے گھروں سے نکلنے والے اپنے رشداروں کو اور اپنے شہروں کو بھی دعا دیں جو بھر سے نکلتے ہیں اپنے بھائی بیٹے اور والدین جو بھی بارک اللہ لکہ فی صفقت یمین اللہ تمہارے دائیں ہاتھ کے معاملات پہ برکت عطا فرما ازاکم اللہ خیرن کسیرہ سبحانت اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انتا استغفر و قواتو بولیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ